بسم اللہ الرحمن الرحیم پلٹیکل ایکنومی کے پروگرام دادا پتوشو کا آغاز ہو چکا ہے خبر عورت پر تفسروں کے لئے دادا جی کو شریک گفتگو کرتے ہیں دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی انایات ہیں نوازشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ماں کی خدمت میں حاضر ہو بے شک بے شک پوزٹیف خبر سے آغاز کریں ہاں جی پوزٹیف نہیں ہے کنکریٹ خبر ہے بینس خبر ہے ایکنامک ایڈوائزری کون سر پیڑی پڑا کون سر جس میں آرف نکری بھی تھا سارے دوڑ گئے اب یہ نکریٹی کا نیل مسارت بھی تھا اتنی پوزٹیف خبر میں نے دی ہے یہ اس نے پہلے خبر شروع کرنے سے پہلے یاد تو دلانا نا آپ کو کہ وہ کون سر نیل مسارت تو نہیں تھا اس میں نیل مسارت نہیں تھا وہ پڑے لکھے لوگوں کی کام ہے نیل مسارت ایک جائل ہے اس کو کیا بتا لیکن وہ دیکھ لو وہ جاہل بندہ جو ہے وہی پراپرٹی کے ذریعے خبر کیا ہے ایکنامک ایڈوائزری کانسل کا میٹنگ ہوئی تھی منڈے آلے دن نا اس کے اندر بجٹ کی جو ہیں ترجیحات مقرر کی گئی ہیں پہلی ترجیح ہوگی کہ جناب ایگری کلچر سیکٹر کو پرموٹ کیا جائے ٹھیک ہے تفسیہ نہیں کر رہے ہیں ہم خبر پڑھ رہے ہیں دوسری ہوگی کہ ایکسپورٹس کو ڈائیورسی فائے کیا جائے اور اس کے لیے ظاہرہ ڈائیورسی فیکیشن کرنے کے لیے آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے ابھی کی بات ہو رہی ہے اگلی 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 بجٹ کی بات ہو رہی ہے نہیں اسی حکومت کے اگلے بجٹ کی تیسرا یہ ہے کہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے سبسیڈیز کی مقدار میں اضافہ کیا جائے جو ٹھیک ہے اور جو کنسٹرکشن سیکٹر کو رائیتی پیکج حاصل ہے اس میں اکتی دسمبر تک کی توسیع کر دی جائے اس سے ہم موجودہ جو ترقی کی مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں یہ اکنامک ایڈوائزری کانسل کی یعنی اقتصادی مشاورتی کانسل کی دوسری میٹنگ تھی شوکترین صاحب نے اس کے اندر چھے سے بارہ ایکسپرٹ گروپ بنایا ہے ٹھیک ہے اور ان کو کہا ہے کہ الٹیمیٹ گول یہ ہے ہمارا کہ اگلے دو سے تین سال میں ٹھیک ہے ہم نے جی ڈی پی گروت کو چھے سے ساتھ کے درمیان لے کے جانا ہے اچھا جی ٹھیک ہوگی اور پھر آگے پھر وہ آ گیا کہ جناب ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ ہماری اہم ترجی رہے گی یہ بھی اس کے اندر فرمایا گیا ہے اور میجر الیٹریٹی کامپنیز کی ری سٹرکچنگ یہ وہ سارا کچھ آنگی باؤنگی وہ سارا اس کے اندر ہے لیکن دو سو ارب روپے کا جو اینول سرکولر ڈیٹھ ہے دو میگا دو بائیس سو میگا وارڈ کے نیوکلر پاور پلانٹ کا وہ بھی ڈسکس کیا گیا یہ اضافی ہے جی سرکولر ڈیٹھ جی ٹھیک ہے اچھا جی اور تابش گوھر صاحب نے اس موقع پہ فرمایا کہ مختلف آپشنز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں فنانسرز کے ساتھ کہ بیسیکلی یہ دو سو ارب روپے کا جو ڈیٹھ ہے اس کو ڈیفر کیسے کیا جائے ٹھیک ہے باقی اس کی ڈیٹیل جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہو جائیں گی لیکن یہ ہے کہ بہرحال سی پیک کا بھی اس میں ذکر آیا ہے ٹھیک ہے اور سی پیک کی ڈیٹ ری شیڈیولنگ کے لیے جو ہے اگر ڈیٹ ری شیڈیولنگ ہو جائے تو سرکولر ڈیٹ کا جو بڑھنا ہے وہ کم ہو سکتا ہے اور ہم اس بارے میں اپنے کل کے ویلاگ میں ارض کر چکے ہیں کہ ہم چھتر مار مار کے ٹوڈے مار مار کے چین کو بھگا رہے ہیں چین کو یہاں سے بھگا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم سی پیک کے کہہ رہے ہیں کہ سی پیک سے جو ہمارے اوپر کرزیں چڑھ گئے ہیں یہ حالانکہ چائنیز اس کی وہ کرتے ہیں تردید کرتے ہیں وہ تو دوزار تیس کے پاس ادا ہو رہے ہیں ابھی تو نہیں ہے نہیں وہ اس کی تردید کرتے ہیں کہ ہمارے کسی وجہ سے وہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کے اندر کوئی اضافہ ہوا ہے کتنی طاقت ہے ڈالروں میں دادا جی ٹھیک ہے بڑی طاقت ہے چلیے جی یہ میں نے کہا کہ یہ پوزٹیف خبر ہے یا کام از گم نیوٹرل خبر ہے اس سے آغاز کیا جائے اگرچہ ہم نے لوکل ویکسین بنا لی ہے کرونا کی لیکن ایک سو تیس میلین ڈالر یعنی تقریباً تیرہ کروڑ ڈالر جو ہے اور تقریباً اکیس ارب روپیہ جو ہے وہ ویکسین خریدنے کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے اور جون تک یہ پیسے ہم اس پہ خرج کر لیں گی ٹھیک ہے کیا بہا بے ساکتا ہے یا سے نکلتی ہے وہ انڈی ایمے سے وہ یاد اپنا پیٹ یا کسی کا پیٹ یاد آ جاتا ہے انڈی ایمے نے ویکسین پرکورمنٹ سیل بنا دیا ہے افضل لوگوں پر بات نہ کیا کریں جنہیں اس مملکت میں افضل مقامہ سیل ہے میں کسی کے خلاف کوئی بات ہوں بہت بری بات ہے میں قطر نہیں کر رہا اچھا دی اینڈیا میں ٹھیک ہے اٹھانہ سال سے اوپر کے لوگوں کو ویکسین لگانے کا آغاز جمعہ رات سے ہو جائے گا آج ہم بدھ کے دن یہ پروگرام جمعہ رات کا پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے آج سے شروع ہو جائے گی آج سے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے ان سی او سی نے جناب ویکسین کھول دی ہے یہ بھی ایک خبر ہے بہت اچھا ڈیٹ ہے میرے پاس بیرونے ملک سے تین باتیں ہیں اس میں بیرونے ملک سے بھیجی گئے رکو میں انتیس فیصد اضافہ یہ پہلا پوائنٹ ہے دس مہینوں میں برامداد ساڑھے چھے فیصد بڑھ گئی اب یہ نہ کہی گا پچاس پرسنٹ کرنسی گرا گیا چھے پرسنٹ کرنہ نہیں ڈالنا نا اچھا نہیں نہیں میں نہیں گرا رہا لیکن میں نے آپ کے بات بتانی ہے ٹھیک ہے وہ فرمایش آئی پس پس پسے دنوں ایک صاحب جو ہیں انہوں نے فون کیا یار یہ تم بہت زیادتی کرتے ہو کیا میں نے کہا کیا ہو گیا یار یہ آپ وقار مسعود صاحب کا نام نہ لیا کریں نہیں لیتے جار ہے وہ کلیک رہے ہوئے تھے ملک کے مجھے تم ان کو کہتے ہو تو وہ نہ کہا کرو دکی میں نے کہا کہ چلیں آپ پھر کوئی خبر ہی بتائیں کہ نہ پوچھو وڈے صاحب میں نے کہا ایتھیک ہی چمتکار ہوئے ہیں جڈی بی گروہ تھے ہیں تو کیا بتایا کہ انہوں نے تو پروگرام دے داستے ہیں میں کہا تھا ہور میں جا کے بیگم داستے ہیں پروگرام دی داستے ہیں نہیں میں نہیں داستے ہیں میں نے اچھے کار کے مٹھا چٹا پا کے ہاں انہوں نے کہا بیسیکلی بات یہ ہے کہ کرونا کے باعث دنیا بھر کے اندر جو ہنڈی اور حوالہ کا بزنس تھا اس کے اوپر بہت برے دن آگئے ہیں ٹھیک ہے لوگ گھروں میں بند تھے ہنڈی حوالہ کرنے کے لیے تو آپ گھر سے نکل کے جاتے ہیں نا جے کسی جگہ کے اوپر تو سارے بند تھے کرنسی ڈیلرز ہاں جے کرنسی ڈیلرز بند تھے بھئی کئی ممالک کے اندر تو کرفیو لگے ہوئے تھے امریکہ کئی شہروں میں لگے تھے فورکس کمپنیاں نہیں کھلی تھیں فورکس کمپنیاں تھی بند تو آن لائن بینک کے ذریعے لوگوں نے ٹرانزیکشنیں کرنی تھی اور مجبوری تھی کہ کرنی تھی وہ کر دیں تو وہ کر دیں روشن ڈیجیٹل روشن ہوگی سب کچھ اب جیسے جیسے اکانمی ان ممالک کی کھلے گی تو آپ دیکھ لیجئے گا اپنا کیا شروع ہوگا میں نے کہا لیکن میں کیڑے نہیں ڈالوں گا دیکاوری جو ہے وہ بڑی زبردست ہے اور عبراند خان کے زیرے نگرانی جو ہو رہی ہے وہ بڑی زبردست دیکاوری ہے یہ لوڈ شیٹنگ کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے اب سوشن میڈیا سکرول کریں اور کی کئی علاقوں میں پنجاب کی کئی علاقوں میں لوگ کہہ رہے ہیں پنجاب ایون پورا میرے گھر میں سودر لگا ہوا بجلی گئی سودر فارغ ہوگا اور بیک اپ کتنا دیتا ہے وہ بھلا چار گھنٹے ای سی کے ساتھ اور تین گھنٹے ای سی کے بغیر ملفرد تین گھنٹے جو ہیں وہ آٹھ گھنٹے کا بیک اپ دے سکتا ہے اگر آپ نے ای سی نہیں چلایا ہوا تو آٹھ گھنٹے کا بیک اپ دے گا اور اگر ای سی لگایا ہوا تو چار گھنٹے آپ کو پتہ نہیں چلنے دے گا کہ بجلی گئی ہوئی آپ فرما رہے ہیں اتنی مقدار تین ہو گیا اتنی مقدار تھی لوڈ شیٹنگ کی چار گھنٹے تو دیفنیٹلی بجلی باندھ رہی ہے ٹھیک ہے پھر میں کیا ان میں وی لاغ نہ کرا پھر میں پسی نے جو بیگ وی لاغ کی خبر کا تیسر ایسا جو میں خبر پڑھ رہا تھا دو تو اچھی باتیں انتیس فیصد اضافہ بھی انہوں نے ملک سے ترسلاتہ آپ نے بھی بات کر دی کہ لوگ بیٹھے ہوئے دیں چھ فیصد برامداد بڑھ گئی چلیں جانے دیں اس بات کو بھی ایف ڈی اے براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں اکتیس آشاریہ پانچ فیصد کمی ہوئی ہے یہ تو نے اضافہ کیا ہے ہی کمی ہے میں آپ کو ایک بات بتا ہوں آپ نے اس بات پر شہر رہنا کیا جون چڑ گئے نا آج کل میں نا آئی ایم ایف کے ساتھ میرے خلیل ویچول میٹنگ ہی ہونی ہے ریویو میٹنگ ہونی ہے ٹھیک ہے نا اور اس پر نظر رکھنی ہے انہوں نے خبر جاری نہیں ہونے دینے اس سے اہم بات ایف ایٹی ایف ہے دوسرے یا تیسرے افتیمس کا جلاس ہے پاکستان سے متعلق پاکستان سپسیفک ہوگا افتیمس کا جلاس ہے ٹھیک ہے ان دونوں ایونٹس نے تیہ کرنا ہے لیکن ہم نے تالبان کو اٹھا دیا ہے قطر میں ایف کے ساتھ ٹھیک ہے نا دور ہو گیا یا لیکن یہ بات مجھے سمجھ نہیں ہے میں نے ویلاؤ گلگ سے کر دیا ہے تالبان کو ہم نے بٹھا دیا ہے اشرف گنی کے ساتھ اور امریکہ زمینی رستے سے جو اس نے مال واپس لے کے جانا تھا وہ لے کے جا رہا ہے کرگستان کے رستے ایک ایڈی سینس شواؤں کو چکر نہیں آپ ایک بات کرتے تھے یا وہ کوئی چکر لگ رہا ہے کرگستان تو آگے کہاں جائے گا آگے تو رشی ہے یا وہاں پہ اپنے اڈے پہ جا کے پارک کر دے گا جب لوڈ ہوئی پھر واپس لے آئے گا ممکنہ دور پہ کوئی نہیں آٹا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ کرگستان سے اگر وہ مال جو ہے وہ جانے کی کوشش کرتا ہے تو راستے میں آئے گا ترکمانستان ایران ترکی ترکی سے وہ لوڈ کرے گا آگے جو عربہ شروع ہو جائے گا اتنا لمبا اتنی سمان نہیں ہونا پاہے جب بائیڈن پاہے نا اینران سمان نہیں ہونا جتنے آپ کے پیسے لگ جانے آپ نے کونسا کنٹری بتایا کرگستان دادے جی کرگستان تو بڑا پرے کر کے نہیں پڑ گتا یار یہ ہے ساتھ یہ کرگستان کے اوپر ہے نا کرگستان یہ چائنہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا ہاں جی چائنہ کے ساتھ بارڈر لگتا ہے لگتا ہے امریکہ نے یہاں پہ بہری اڈبنا اپنا ہوایی اڈبنا ہے نا آگے کرگستان کرگستان کے بعد چلو کرگستان سے وہ نکل کے ادھر آ جاتا ہے نا آگے کہنا ہمیں تاجکستان چلے بار و بار آ جاتا ہے تاجکستان اوزبکستان اوزبکستان میں بھی کیسپینسی آگیا ہے وہ کیسپینسی سے گزر کے وہ ترکی نہیں جا سکتا ہاں اس وقت جو چائنہ کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے وہ اسی روٹ سے ہو رہی ہے یہ بڑی مصروف شہرہ ہے یہ آزار بھائی جان اچھا کہ چائنہ کے ساتھ جو ترکی کی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ کیسپینسی کے اندر سے گزر کے ہو رہی ہے اوکے تو یہی تو اپنا خرچہ بچانا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ادھر سے ایران کے رستے ہم پاکستان سے ہوتے ہوئے چائنہ چلے لیکن دادر جی اپنی کرگستان کا تذکرہ کہ کرگستان تو بڑا دور افغانستان سے نکلے ترکمانستان اور کیسپینسی ہو سکتا ترکمانستان کے ساتھ حالات اچھے نہ ہو ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ہے ہاں یہ ہے چھیک ہے افغانستان سے اور وہاں پہ تو اڈا بھی ہے نا تو جاگے پہلے ہو سکتا اشیاء ڈمپ کار دیں ہاں ہاں اشیاء وہاں پہ ڈمپ کار دیں تو خیر آگے چلے جی وفاقی طرح شماریات ہاں روا مالی سال کے پہلے گیارہ ماہ یہ گیارہ ماہ آگا ڈیٹھا ہے مہنگائی کی شرعہ آٹھ آشاریہ آٹھ تین فیصد لگ بگ نو فیصد رہی لیکن اس مہینے یہ جو مہینہ جو ابھی ختم ہوا ہے یعنی کہ مہینہ افراد ایزار کی شرعہ گیارہ فیصد رہی ہے یعنی دس شرعہ نو فیصد یہ وفاقی طرح شماریات بھی مان رہا ہے جی وہ کہتا ہے دس اشاریہ آٹھ سات پرسنٹ جو ہے نا گزشتہ سال کے مقابلے میں رہی اب ڈیٹھا کو کئی انگل سے دیکھا جا سکتا ہے نا گیارہ ماہ کا الگ ڈیٹھا ہے پچھلے سال کے گیارہ ماہ سے کمپیریزن الگ ہے وہ اب صحیح کہنے گے الیون پرسنٹ الیون پرسنٹ دادا جی یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بہت حالہ یاد دلانا فرض ہے اپنا جنرلسٹ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ یاد دلاتا ہے جی سٹاکیوں کے لئے خبر یہ ہے کہ ایف بی آر نے رولز ایشو کر دی ہے کہ آپ اپنا جو لاؤس ہے اسے کیری فورڈ کر لیں اب اس میں کوئی تربیم نہ ہو گئی جو لیکن سٹاکیوں کے بارے میں یہ بھی یہ خبر ہم نے پڑھ دی تھی کہ ان کو بجٹ کے اندر رائتیں ملنے جا رہی ہیں امکان ہے اس لئے تو اس لئے تو مارکٹ اٹھئے جی اور تین سال تک آپ اپنا لاؤس کیری فورڈ کر سکتے ہیں اس کو نہ چینج کر دیجئے گا کبھی لاؤس ہو جائے تو بندہ اس کے ایڈجسپنٹ تو کروالے آگے چل کے اچھا جی انڈس موٹر کمپنی ٹیوٹا والے جو ہیں وہ فورچونر کو نئی لوگ دینے جا رہے ہیں فورچونر کو جی مجھے سے لگتا ہے کہ انڈس ہونڈا اور ٹیوٹا صدوکی اور صدوکی ان کا بسترہ گول ہونے لگ آخرے دن چل رہے ہیں جو چیزیں پروائیڈ کر دی ہیں آپ پہ کانٹو کو گاڑی ہے ہم ہے وہ مہنگی اٹھارہ انیس لاکھ کی ہے ہم لیکن میرا مطلب ہے کہ گاڑی ہے کوئی اور بڑے مینفیکچرر آ رہے ہیں ہمارکٹ میں اور بڑے مینفیکچرر مجھے دفریتی روز پوسٹریں ڈال رہا ہوتا ہے آہو ٹھیک ہے وہ نیتری فراڈ کرتے ہیں کیوں موبائل کے فراڈ کے بعد ایم جی کا فراڈ فواد ہاں ہمارے یہ دوست جو ہے نا یہ حباب خاص طور پر میں دوں بڑی مان بہت معذرت کے ساتھ برا نہیں منا نا ہمارے ایک کرم فرما ہوتے تھے صحافت میں بھی انہوں نے لات لگائی فرنٹیر پوسٹ والے کیا نام تھا ہم کا یار فرنٹیر پوسٹ کے افریدی صاحب رحمت شاہ فریدی صاحب اچھا دیا شاہ صاحب دل کے بہت اچھے آدمی تھے ٹھیک مطلب کہ جنرلسٹوں کے انہوں نے جب اخبار نکالا جنرلسٹوں کی حالت ان سے دیکھی نہیں جاتی ہوتی مطلب کبھی تنخواہ لیٹ نہیں ہو جب فرنٹیر پوسٹ کے اچھے دن تھے بعد میں تو وہ شاہ صاحب جب ان کو نواز شریف صاحب کی ان کے اوپر نظر کرم پڑ گئی اور نواز شریف صاحب نے پھر ان کو ٹاکریہ اندر تو وہ جیل کے اندر جو تھے وہ ہاں تھوڑا سا کام خراب ہو گیا اس کے بعد پھر تیس تیس ماہ کی سیلریہ نہیں دی انہوں نے بندوں کی اخبار بند کر دیا اب اخبار کاغذات میں نکلتا ہے سرکار سے اشتہار بھی ملتے ہیں اس کو لیکن میں ان کا ذکر کرنے لگا ہوں ایسے ایک دن ان کے کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم لوگ جو ہیں وہ اس کے بغیر کام نہیں کر سکتے بزنس نہیں ہوتا ہم سے اچھا اس کے بغیر کیا تو شیبہ جو تھا نا فریج ایئر کنڈیشن وغیرہ جو تھی وہ پاکستان کے لیے ہول آف تا پاکستان کے لیے ان کے پاس ایجنسی تھی ایف بی آر پٹ ویا کہ پورے پاکستان کے اندر ان کی تشیبہ کی دکانیں شروعوں میں اور ایمپورٹ میں یہ سارا سو فریج دکھا رہے ہوتے ہیں اور ان دکانوں سے کے ڈیٹے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ دسزار جو ہے وہ سیل کرتے ہیں تو باقی کیوں سے آتا ہے تو باقی آتا تھا افغان ٹرانزر ٹریڈ کے سری چیک ہے اور وہ پہلی دفعہ ٹرینڈ جو تھا مطارف ہوا کہ بارڈر تک صرف کاغذ جائیں گے کنٹینر ایدھر لار میں ہی کھول جائے گا یہ پہلی دفعہ شاہ صاحب نے مطارف کروایا تھا ویسے وہ بہت اچھے انسان تھے راتی طور پر ان کے ایک دفعہ مہمان بنے ان کے گھر گئے انہوں نے اتنی محبت کی اتنا آو بھگت کی کہ آج بھی ان کی وہ محبت نہیں بھویلتی ہم سے حالانکہ ہم کسی کے ساتھ گئے تھے ہم انوائٹڈ نہیں تھے پارٹی کوئی اور انوائٹڈ تھی تو اس نے کہا کہ یا شاہ صاحب سے ذرا ہوتے چلیں تو ہمیں بھی اشتیاغ ہوا ہم جنرلسٹ ہیں تو ذرا دیکھیں اس زمانے کے اندر جنرلسٹ کیونکہ چیرے اتنے معروف نہیں ہوتے تھے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ارلی نائنٹیز کی بات ہماری صحافت کے ابتدائی دنوں کی بات خیر ہم وہاں پہ ان محبتوں کے علاوہ بھی یہ مارے جو پختون بھائی ہوتے ہیں وہ اس کام کے بغیر بزنس نہیں کرتا انڈر انوائسنگ کے بغیر اب یہ کہنا چاہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں الکی پھول کی ڈیڈک نمبری ٹھیک ہے نا ہاں ادر وائز پھر مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو افریدی صاحب بھی چونکہ افریدی صاحب ہیں رحمد شاہ افریدی کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہلکا پھول کا کام ہوگا ہائر میں بھی ایسا کام ہوگا آپ کے تو ہائر کے اندر بڑے انڈ روڈز ہیں ہائر بھی اس کے بغیر کام نہیں کر سکتا اور سرکار جب دیکھتی ہے یار اتنی بڑی امپائر ہے وہ نظر اندازگار دیتی ہے کہ چلو چار بندوں کو روزگار میں لاؤیا بندے کو روزگار دیا وہ اس نے چلو ایدر ویکھنا شروع کر دیا سرکار کو پتا ہوتا ہے سارا جی فیواز چودری کہتے ہیں کہ سیلریڈ کلاس تنخواہ یافتہ تبکے کو بڑا ریلیف ملنے لگا بجڑ میں بگ ریلیف انورٹیڈ کامس میں دکھا ہے کتنا بڑا ہو سکتا تھا جی نہیں زیادہ جی بگائی اس سے زیادہ ہے بگائی بس سٹوڈیو کے دروازے تک جا رہی ہے دیکھتے ہیں بگ ریلیف کیا ہے یہ بھی بھلا اس نے کیا کہا جی اتنا بڑا شوار باس آٹھ روے میں یاد ایک من نے سوال پوچھا کہ مرگی چار سو روپے کلو ہو گئی ہے شاہرمہ ابھی تک ساٹھ روپے کا ایک ہی جکر اب وہ تھنڈے مرگی ہوتی ہے ظاہر ہے سلوٹ کریں فرم گوادر بھوٹ ہاں یار یہ ساہرم نے پچھلے جو جا کے گوادر میں خطاب کیا ہے اس کی خبر ہمارے پروگرام میں کیوں نہیں آئی آپ نے پاکستان میں رہنے کے نہیں رہنے ہیں غدار پیڈیا کے ایجنڈ مودی کے یار آپ نے پاکستان مریم نواز شریف کے میڈیا سیل کے انپیڈ ملازم آپ نے رہنے رہنے کے اندر تو ساڑ کی خبر پڑے جی محترم جناب ساڑ نے چھتیس لاکھ رپے مہینہ جو ہے وہ اسی کام کے لیے لگوائی ہے تو کامل کم اس کام کی تو مشہوری کار دے محترم جناب لیفٹن جنرل ریٹائیڈ آسیم سلیم باجوہ صاحب فرماتے ہیں مدزی علیہ تعالیٰ کی طرح سے ایڈ کر جی فرماتے ہیں کہ گوادر پورٹ پہ جو فری زون ہے اس کے پروجیکٹس کی ورہ سے دس بلین ڈالر کی ایکٹیوٹی جنرلیٹ ہوگی لائیکلی ٹو جنرلیٹ ہوگی جی سر کیا بات کیا بڑی بات کیا بات کر دی سر ہوگی ہوگی سر کیا بات کیا ویشن ہے سر آپ کا اب آپ نے غالب کا وہی شعر پڑھانا کیسے سر ویشن ہے آپ کا سر کمال ہے سر کون جیتا ہے تیری زلف کے سارونے تک اگر آپ نے وہ شعر پڑھانا آپ کو غالب کے پاس پہنچا دیں گلو نے ہم نہیں پڑھے وہ شعر دس ارب ڈالر پال اچھ رکھ غالب کے پاس ظلول پہنچا دیں زلف کے پاس پہنچا دیں جی جی جلو غالب بھی چھڑو زلف بھی چھڑو زلفی کے پاس پہنچا دو یار وہ سنے برطانی اپا جگئے پرابلم ہو گئی دادا جی سخت پرابلم ہو گئی کی پرجکشنز یہ تھے کہ پینتالیس سو چھپیس ارب روپے آ جو ہے وہ ریمنیو کٹھا ہوگا ہاں گیارہ ماہ کا ڈیٹرہ ٹیبلیٹ ہو گیا ہے چار ہزار ایک سو تینتالیس ارب یا فور پوائنٹ ون فور تری ٹریلین روپے سے کٹھے ہوئے ہیں چار سو ارب آخری مینے میں کیسے کٹھا ہوگا چار سو کی ایفریج آرہی تین سو ستاسی کی ایفریج ہے اچھا ٹھیک ہے بھجی ٹارگٹوں چار سو ارب کا اکتالیس سو تراسی میں تین سو اکتالیس سو تراسی تراسی نہیں تین تالیس فور ون فور تری ہاں جی اب بتائیے کیا کروں فور ون فور تری پلس تری ایٹ سیون پنتالیس سو تک بہ مشکل تمام پنتالیس سو ہو تو جائے گا لیکن ٹارگٹ تو پنتالیس سو جائے گا ہاں پنتالیس سو جائے گا نہیں نہیں ہم نے پہلے کہہ دیا تھا وہ تو ہم نے کہا تھا حکومت آخری وہ یا تین چار سو بلین روپے تو اگر کوئی بندے کا پتر ہستیستہ ہو لیتا نہیں نہیں فرنانس میسٹر ہو نا تو وہ کچھ سیکٹروں کو کہہ کہ یار ایڈوانس سیل ٹھیکسٹر مپناہ دے اور ڈوانس کرواتے ہیں وہ تین چار سو ارب روپے کا فرق ڈال لینے کا ہے جی ٹھیک ہے اور ان کاموں میں ماہر ہیں جی شیل کو گیس مارکیٹنگ کالائشنس مل گیا ہے شیل بہت لیٹ ملی شیل کے شیر بڑا دباؤ کا شکار تھا اب بہتری کچھ آ رہی ہے اس میں باقی ادارہ جاتی لیکن تارک گلاس بھی تو ہمارے پکتون بھائیوں کا لیکن کھاروں پر سارا پشابر سے سمیٹھ کے لہور آگے جی بس بانٹ اپ کریں مارا پلائز کرتا ہے وہ پاکستان میں گلاس کے سیکٹر کو اور اب تو انہوں نے میرے خیال سوڈا ایش کا پلانٹ بھی لگا لی غنی گلاس نہیں ہے اس لیول کا ہاں نہیں غنی گلاس اس لیول ویسے غنی گلاس کا اپنا بھی ہے سوڈا ایش جی لیکن لیکن تارک گلاس جو ہے نا یہ آٹھ ہرپے کا شیر ٹھیک ہے میں نے خریدا یہ اور نیچے چلا گیا میں بڑی مشکل سے جان بچا کے نکلا سودی صاحب نے مجھے ڈانٹا بکایا تھا کہ تمہیں پتا نہیں تھا کہ اب تو اس کا سٹرکچر بڑ گیا تھا پھر یہ گیا سپیڈے مارتا وہ سوڈ سو بھی گلاس کر گیا آج کل تراسی چراسی پہ چل رہا ہے گرے گئے گزرے حالات میں تراسی چراسی پہ چل رہا ہے تو اگر میں وہ ہولڈ رکھتا تو اس وقت مجھے کھجل خاروڈ کھجل ہوتی بار نویں گھڈکل ہوتی اوڈی سی اتنے شیر میں نے خریدے تھے جی وینڈ اپ کر رہے ہیں اس لیے خریدنے اور بیچنے سے پہلے پوری پوری کیلکولیشن کیا کریں میں جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں وہ میں نے زندگی میں خطہ کھائی ہوتی تھوڑا لگا ہوتا ہے تو میں کہہ رہا ہوتا ہوں رہتے ٹھوڑا لگا ہوتا ہے ٹھیک اور اچھا شیر ہے شیر اولڈر کو بھی دیتا ہے تارک صاحب بھی بڑے اچھے آدمی ہیں کہ صاحب زیادہ عمر جو ہے وہ بھی بہت اچھا آدمی ہے ٹھیک ہے مطلب جس طرح بزنس چلتے ہیں وہ ایسے چلاتے ہیں شیر اولڈر کو بھی بھی ہم انشاء کی طرح خوش رکھتے ہیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ آپ کو آسانیہ تاک کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتو شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مزبان وصیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازہ دیجئے انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ